اسلام علیکم ناظرین ٹک ٹوک بنانے والوں کے لئے بری خبر آ گیا اور اہم ہدایات جاری کر دی گیا ٹک ٹوک والوں کی طرف سے دنیا کی مقبول ترین اور مختصر ویڈیو کی سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹک ٹوک انتظامین نے ویڈیو بنانے اور اپلوڈ کرنے سے متعلق نئی اور اہم ہدایات جاری کر دی ہیں ٹک ٹوک انتظامین نے اپنی نئی کمیونٹی گائیڈ لائن میں اس بات کا اگاہ کیا ہے کہ اب خطرناک اقسام کی ڈائٹ، عدویات کے استعمال، ایجنسی اتصال، تشدد اور نفر و تنگیز مواد میں مختلف موضوعات کے مواد کو فاریو فیڈ میں نہیں دکھا جائے گا اس کے علاوہ تیرہ سال سے کام ابر بچوں کے اکاؤنٹ پر مواد کو انتہائی مدود کر کے صرف بچوں کے لئے موضوع مواد کو دکھایا جائے گا جاری کائیڈ لائن کے مطابق ٹک ٹوک پر مذکورہ تمام موضوعات پر نہ صرف بچے بلکہ بالک افراد کی فاریو فیڈ پر بھی مواد نہیں دیکھ سکیں گے اور اپلیکیشنز کا الگوریٹم ایسا مواد لاغو کرنے کی اجازت نہیں دے گا مذکورہ ہدایات غزش تمام ٹک ٹک ٹوک کی جانب سے جاری کی گئی تھی جس کا اطلاق تین روز قبل سترہ مئی سے ہو گیا ہے جس کے بعد ویڈیوز میں ایسا خطرناک مواد نظر نہیں آئے گا جس پر مختلف فتوں یا ممالک میں تنظرات ہوتے رہے ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کے چیلنجز کا مواد بھی نظر نہیں آئے گا جاری کرتا ہے ہدایت پر مزید کہا گیا ہے کہ وزن کم کرنے امراض قلب میں مددگاہ ورش کرنے کی طریقے بھی فاریو فیڈ پر نہیں دکھائی دیں گے اور انہیں ریکمینڈ بھی نہیں کیا جائے گا ٹک ٹوک انتظامی نے واضح کیا ہے کہ ہر یہاں ویڈیوز اور تصویر بھی نہیں دکھائی جائیں گی اور ایسے مواد کو بھی ریکمینڈ نہیں کیا جائے گا جس میں فیشن کے نام پر صرف انڈر ویر یا بریزیر جسم پر موجود ہوں گے نئی گائل لائن کے مطابق جوا، تاش، شراب، نوشی، تماکو، نوشی اور اسی طرح کی دیگر معاملات کی مواد کو بھی نہیں دکھائی جائے گا ٹک ٹوک میں اہم تبدیلی صرفین کے لیے نئے فیچر کے عزمائش شروع کر دی گئی ہے ویڈیو شیرنگ ایپ ٹک ٹوک نے ساٹھ منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا آپشن عزمائش کے لیے پیش کر دیا ہے عزمائش کے لیے ٹک ٹوک نے کچھ صرفین کے استعمال کے لیے ساٹھ منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا آپشن عزمائش کے لیے پیش کر دیا ٹک ٹوک کی جانب سے کیا جانے والا یہ اقدام یوٹیوب میں دیگر سٹیم میکر پلیٹ فارم کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے ٹک ٹوک نے ایک ٹکنالوجی ویب سائٹ ٹیک کرنچ پر اس فیچر کی تصدیق کی ہے تا ہم یہ بات واضح نہیں کی کہ اپ ڈیٹ کن خطوں میں دستیاب ہوگی اور آیا اس وقت یہ فیچر دیگر سارفین کے رسائی میں بھی ہے یا نہیں